کوئی بادشاہ، کوئی حکمران اور کوئی پوپ یا کوئی مذہبی رہنما یا اس کا ایک اختیار جو ہے وہ بائبل مقدس کے اختیار اس کے الہام سی اوپر نہیں ہے خدا انیس ویسی کے جلالی اور بابرکت نامیم سب پر سلام میرا نام پادری شرجیل منور ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے مارٹن نوثر کی زندگی اور اس کی خدمت کے تعلق سے سیکھا آج ہم ایک اور شخصیت کے بارے میں سکھیں گے اور اس شخص نے بائبل مقدس کے اختیار اور بائبل مقدس کے الہام کو اول ترجہ دیا اس نے کہا اس سے اوپر اور کوئی ہو نہیں سکتا کوئی بادشاہ اور کوئی پوپ یا کوئی اور بڑا خاتم خدا کے زندہ کلام سے نہ تو اوپر ہو سکتا ہے نہ ہی اس کا اختیار یا اس کے حکم خدا کے کلام سے اوپر ہو سکتے ہیں سب سے اوپر جو اختیار ہے وہ خدا ان کے کلام کا ہے آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے اور مختصر طور پر اس کے ختمت اور اس کے کام کو دیکھیں گے وہ شخص جان وکلیف ہے جان وکلیف تیرہ سو تیس میں پیدا ہوئے اور تیرہ سو چوراسی میں وہ وفات پا گئے تیرہ سو اسی میں جب وہ انگلینڈ کی اکسورڈ یونیورسٹری میں تھے تب وہاں پر ان کے لئے ایک بہت زیادہ بات جو ان کے لئے بڑی اہم تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ بائبل مقدس عام لوگوں کی زبان میں موجود ہو بائبل مقدس عام لوگوں کی زبان میں موجود ہو تاکہ عام لوگ بائبل مقدس کے علم سے لا علم نہ رہ جائیں وہ بائبل مقدس کے علم کو جان پائیں اور بائبل مقدس میں اور آگے بڑھ سکیں اور ترکھی کرسکیں کیونکہ عام لوگ اس زمانے میں عام لوگ بائبل مقدس سے لاعلمی رکھتے تھے وہ بائبل مقدس کو جانتے نہیں تھے اس کی تعلیم کو نہیں جانتے تھے کیونکہ جو شخص لاتینی سمجھ سکتا تھا وہی بائبل مقدس کو جان پاتا تھا لیکن کوئی عام شخص کے لیے بائبل مقدس کو سمجھنا بہت مشکل تھا تو بائبل مقدس کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے جان وکلف اور اس کے ساتھیوں نے بیڑا اٹھایا اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جان وکلف اور اس کے پانچ ساتھی مل کر انہوں نے بائبل مقدس کا لاتینی زبان سے انگریزی زبان میں ترجمہ کر ڈالا اور صرف یہی نہیں بلکہ جان وکلف نے اپنے منادوں کو بزاروں میں بیجا تاکہ وہ عام لوگوں کی زبان میں منادی کریں عام لوگوں کی زبان میں لوگوں کو سکھائیں کہ بائبل کیا کہتی ہے اس کے ساتھ جان وکلف نے ایک اور حکم جاری کیا اور ایک اور بات کہی جس کی وجہ سے جو آلہ حکمران تھے وہ گبرا گئے اس نے کہا کہ کوئی بادشاہ کوئی حکمران اور کوئی پوپ یا کوئی مذہبی رہنما یا اس کا اختیار جو ہے وہ بائبل مقدس کے اختیار اس کے الہام سے اوپر نہیں ہے بائبل مقدس کے مطابق ہی ان کو اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے بائبل مقدس کے مطابق ہی ان کو اپنے حکموں کو جاری کرنا ہے اور بائبل مقدس کے مطابق ہی ان کو اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے تو اگر کسی اختیار کو اول درجہ حاصل ہے تو خدا کی زندہ کلام کو اول درجہ حاصل ہے اور کوئی بھی اس سے اوپر نہیں ہے یہ بات پوپ کو پسند نہیں آئی اس وقت کا جو پوپ تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے جان وکلف کی ان تعلیمات کو رد کر دیا اس کے بعد جان وکلف کی زندگی خطرے میں پڑ گئی لیکن ہم شکر گزار ہیں اس وزیر کے لیے جو بادشاہ کا چچا تھا اس نے جان وکلف کو محفوظ کیا اس کی زندگی کو محفوظ کیا اور اس کو بچایا آج ہم نے جان وکلف کے بارے میں سیکھا جان وکلف جو یہ درد رکھتا تھا جو یہ چاہتا تھا کہ بائبل مقدس عام لوگوں کی زبان میں موجود ہونے چاہیے جو یہ چاہتا تھا کہ عام لوگ بائبل مقدس کو اپنی زبان میں سمجھیں تاکہ بائبل مقدس سے لائل بھی نہ رہے بلکہ بائبل مقدس سے ایک بیداری پیدا ہو جائے آج ہم خدام کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے پاس اپنی زبان میں عام زبان میں ہمارے پاس بائبل مقدس موجود ہیں لیکن اس کے باوجود آج بھی بہت سارے لوگ بائبل مقدس سے لائل مہیں اس کی وجہ کیا ہے شاید ہم اس کی قدر نہیں کرتے شاید ہم اس کو وہ عزت نہیں دیتے شاید ہم اس کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے جتنا گزارنا چاہئے ہم اس بات کیلئے ہمیں سمجھنا چاہئے یہ کہ بہت سارے لوگوں نے بائبل مقدس کو ہم تک پہنچانے کے لئے ہماری اپنی زبان میں مہیا کرنے کے لئے اپنی جانیں دے دیں اپنی قربانیاں دے دیں اپنے خاندانوں کو چھوڑا اور بہت قربانیاں دیں تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں ہم خدا ان کے لئے شکر گزار ہیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ممکن کیا کہ بائبل مقدس ہم تک پہنچے اور سب سے بڑھ کر ایک بات جو آج ہمیں بھی جان وکلف یاد دلاتا ہے مجھے ہی ہے کہ سب سے اول درجہ خدا کے زندہ کلام کو ہے اول درجہ خدا کے احکامات کو ہے ہماری کوئی سوچ ہماری کوئی مرضی خدا کے کلام سے اوپر نہیں ہے ہمارے پاس اگر کوئی میار ہے تو خدا کا زندہ کلام ہے جو میار ہے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی خواہشات کو اپنی مرضی کو اپنے حکامات کو اور اپنی دوسری باتوں کو برخنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور کومنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ اگری ویڈیو کس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں ہنوی مارٹن کے بارے میں ساتو سندر سنگھ کے بارے میں کنیہ لال کے بارے میں پادری برکت اللہ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں میں آپ کے لئے وہ ویڈیو بناوں گا اور آپ کے لئے ان کی خدمت اور ان کی زندگی کے بارے میں بیان کروں گا اس خیال کے وسیلے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت بکشے دیکھتے رہیں سکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں